فرنڈز اب ہم لوگ جو سمارٹ فونز خریدتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سمارٹ فون خریدتے وقت ہمارے سٹینڈر کے اندر ٹاپ کے اوپر آتی ہیں ایک تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بیک کے اوپر ڈول کیمرہ چاہیے ہوتا ہے ڈول سے زیادہ ہو جائے تو وہ ہمارے لئے زیادہ بیٹر رہا تھا دوسری چیز جو کہ ہمارے سٹینڈر کے اندر آتی وہ یہ آتی ہے کہ اب ہمیں جو ڈسپلیز چاہیے ہیں جو ڈسپلیز کے ڈزائن چاہیے ہوتے وہ ہمیں نوچ والے چاہیے ہوتے ہیں جس کے اندر سکرین ٹو باڈی ریشو ہمیں زیادہ ملے اب اس سٹینڈر کی بات کریں تو ان سپیسیفکیشنز کے ساتھ ہمیں جو نورمل مارکٹ کے اندر سمارٹ فونز ملتے ہیں ان کی جو پرائز رینج ہوتی ہے پاکستان کے اندر وہ تقریباً 35 سے 40 ہزار کے اراؤنڈ ہوتی ہے یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کریں ہواوے نے اپنے ایک نیا سمارٹ فون انٹروٹوز کروایا ہے جس کے اندر ہمیں سیم یہی سپیسیفکیشنز ملے گی لیکن اس مبائل فون کی جو پرائز ہے وہ 35-40 ہزار سے کافی زیادہ آپ لوگوں کو کم دیکھنے کو ملے گی ہواوے کے نئے مبائل فون ہواوے وائز سیمن پرو 2019 کے بارے میں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینلوں کو سبسکرائب کر لیجئے میرا نام ارمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک خوز ہواوے نے وائز سیمن پرو 2019 مادل ابھی بہتنام کے اندر انٹروٹوز کروایا ہے اس کو ہواوے نے گلوبلی انٹروٹوز نہیں کروایا لیکن اگر ہم لوگ بات کریں اس مبائل فون کے سپیسیفکیشنز کے اس کے ڈیزائن کی تو اس کا جو ڈیزائن اس کی سپیسیفکیشنز وہ کافی زیادہ کمال کی ہیں اگر ہم لوگ بات کریں دیکھیں اس کے بیک کے اوپر ہمیں ڈوال کیمرہ ملے گا فرنٹ کے اوپر جو ہمیں اس کے ڈسپلی کا ڈیزائن ملے گا اس کے اندر ہمیں ویٹر ڈروپ جو نوچ ہے وہ دیکھنے کو ملی کر فرنٹ اس مبائل فون کے بارے میں جو سب سے اچھی چیز ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ دوزار انیس کا سب سے سستا مبائل فون ہوگا جو کہ ہمیں اس ڈیزائن اس سپیسیفکیشنز کے ساتھ ملے گا اس لیے اگر ہم لوگ بات کریں بیک کے اوپر جو ہماری پہلی پرائیورٹی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کیمرہ اس کے بیک کے اوپر بھی ہمیں ڈوال کیمرہ کا سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا اس کے اندر ہمیں ایک کیمرہ ملے گا تھرٹین میگا فیزل کا دوسرا ہمیں کیمرہ دیکھنے کو ملے گا ٹو میگا فیزل کا یعنی کہ جو پورٹر ایڈ موڈ کا کیمرہ وہ بھی اس کے اندر ملے گا اگر ہم لوگوں فرنڈ کے اوپر بات کریں تو فرنڈ کے اوپر آپ کو اس کا اندر ایک سنگل کیمرہ دیکھنے کو ملے گا جو کہ ہے سکسٹین میگا فیزل کا فرنڈ اس کا جو ڈیزائن ہے وہ ہے وارٹر ڈروپ نوج اس کے اندر جو آپ کو سکرین ٹو بوڈی ریشو ملے گی وہ بھی کافی زیادہ ملے گی فرنڈ اگر ہم لوگ بات کریں یہاں پہ اس کے ڈسپلی کی تو اس کے اندر آپ کو جو ڈسپلی ملے گا وہ آئی پی ایس ایل سیڈی ڈسپلی ملے گا جس کے اندر آپ کو اس کا جو سائز آبا ہے سکس پونٹ ٹو سکس انچز اس کے اندر جو آپ کو ریزولیشن ملے گی وہ ملے گی آپ کو سیمن ٹونٹی بائی فیفٹین ٹونٹی پیکسلز اور فرنڈ اس مبائل فون کے اگر ہم لوگ میموری کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو میموری کے لیے تین جی بی ریم کو اپشن ملے گا ٹھرٹی ٹو جی بی کی انٹرنل سٹوریج کو اپشن ملے گا اس کے اندر آپ لوگ میموری کار ڈال کے اس کی میموری کو انکریز بھی وہ کر سکتے ہیں اور فرنڈ اگر ہم لوگ یہاں پہ بات کریں اس مبائل فون کے اندر آپ کو بیک کی اوپر یا پھر فرنڈ کے اوپر کہیں بھی سائیڈ وگر اوپر کوئی فنگر پرنٹ سینسر کو اپشن نہیں ملتا اس کے اندر آپ کو فیس آئی ڈی کا جو اپشن ہے وہ ملے گا فیس ڈیٹیکشن کا پاس ورڈ کا اپشن آپ کو اس کے اندر وہ ملے گا اور فرنڈ اس سمارٹ فون کے اندر آپ کو ملے گا سنائپ ڈرائگن فور فیفٹی کا پروسیسر اگر ہم لوگ بات کریں بیٹری کی تو اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ بڑی بیٹری ملے گی جو کہ ہے فور تھاؤزن ایمی ایچ کی بیٹری اور فرنڈ اگر ہم لوگ بات کریں دیکھیں یہاں پہ یہ جو ساری آپ لوگوں کو میں نے سپیسیفکیشن بتائی ہے بیک اپ پر ڈول کیمرہ کا سیٹ اپ ہے فرنڈ کو پر آپ کو کافی زیادہ اچھا ڈسپلی مل رہا ہے ویٹر ٹروپ نوچ مل رہی ہے اب اس سمارٹ فون کے بارے میں جو بیسٹ چیز وہ یہ ہے کہ اس کی جو پرائز ہے فرنڈ اگر ہم لوگ دیکھیں پرائز کی بات کریں تو ویٹنام کے اندر یا پھر انٹرنیشنل ڈولر کے اندر اس کی جو پرائز وہ ہے ون سیونٹی ڈولر اگر ہم لوگ پاکستان کے اندر بات کریں تو پاکستان کے اندر یہ جو ساری سپیسیفکیشن کے ساتھ ہمیں ملے گا تقریباً ٹونٹی فائیب تھاؤزن کے اراؤنڈ اب یہ جو پرائز ہے بہت زیادہ کم ہونے والی دوزار انیس کے اندر ہم لوگ بات کریں تو دیکھیں یہاں پر ہمیں جو نورمل فون ملتے ہیں وہ بھی تیس پینتیزاز اوپر کی رینج کے اندر ہی مل رہی ہوتے ہیں اب ہواوے نے کیا کیا کہ جو نیچے والی مارکٹ اب آپ کو یہ سٹارٹ اپ کے اوپر یعنی جو لو امیڈ رینج کا مبائل فون یہ دیکھنے کو ملے گا اس کے اندر اچھی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر تو ہمیں وارٹر ٹوپ نوچ مل رہی ہے آپ کو بیک اوپر ڈول کیمرہ مل رہی ہے بیٹری بہت زیادہ بڑی ہے اس مبائل فون کی اس کا جو پروسیسر وہ بھی بلکل ٹھیک ہے ڈسپلی بھی ٹھیک ہے فرنڈ یہ مبائل فون ابھی تک بہتنام کے اندر انٹروڈوز کروایا گیا بھی بہت جلد ہواوی اس کو گلوبلی انٹروڈوز کروا دیگا فرنڈ یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کریں پاکستان کی تو دیکھیں انٹرنیشنلی تو اس کی جو پرائز ہے وہ بہت زیادہ کم ہے تقریباً سیمٹی ڈولر ہے تو پاکستان کے در تقریباً ٹونٹی فائیو تھاؤزن کے راؤنڈ بنتی ہے لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بچتی ہے کہ پاکستان کے اندر جب چیزیں آتی ہے باہر سے امپورٹ ہوگئے جب اسپیشلی مبائل فون تو ان کے اوپر یہ ٹیکس لگتے ہیں سارے ٹیکس لگا لگو کہ آپ کو یہ ایٹلیس جو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ کہہ لے گا تقریباً تھرٹی تھاؤزن کے راؤنڈ وہ مل جائے گا فرنڈ یہ مبائل فون ک کافی اچھا ہونے والا ہے ان یوزرز کے لیے جو کہ اتنا زیادہ مبائل فون کو یوز نہیں کرتے یعنی کہ جو گیم پر انہوں نے نہیں کھیلنی ہوتی نورمل یوز کرنا ہوتا ہے کچھ اپس کو یا پھر فیس بک سوشل مڈیا وغیرہ کو تو ان کے لیے یہ مبائل فون کافی زیادہ بیسٹ ہونے والا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو جو لیٹس ڈیزائن ہے وہ مل رہا بیکیو پر ڈول کیمرہ مل رہا فرنڈ نورمل جو ہم لوگ مبائل فون دیکھے تو ان اس اس کے اندر اور اس کے اندر اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں ہے بیچ میں جو پروسیسر کا فرق ہے جو کہ ہمیں اگر چاہیے نہیں ہے تو اب اب دیکھیں جو بڑے دوسرے مبائل فون ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر بڑے بڑے پروسیسر لگے ہوتی اس لیے ان کی کوس زیادہ ہوتی ہم لوگ نورملی جو فیفٹی پرسنڈ یوزر ہوتے ہیں وہ تو مبائل فون کو ایزا نورملی یوز کر رہے ہوتی اب یہاں پہ ہمیں کم پرائز کے اندر جو لیٹس � اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے